اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکہ موتا موتا اردن میں بلکہ کے قریب ایک عبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے زیر بیث مارکہ یہی پیش آیا تھا یہ سب سے بڑا خون ریز مارکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور یہی مارکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش قیمہ ثابت ہوا اس کا زمانہ واقعہ جمادی الاول آٹھ ہجری با مطابق اگست یا ستمبر چھ سو انتیس عیسوی ہے مارکہ کا سبب اس مارکہ کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارس بن عمیر عزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خات دے کر حاکم بسرہ کے پاس روانہ کیا تو انہیں کیسرے روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے جو بلکہ پر معمور تھا گرفتار کر لیا اور مضبوطے کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی یاد رہے کہ سفیروں اور قاسدوں کا قتل نہید باترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات سخت گران گزری اور آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احضاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فرام نہ ہو سکا تھا لشکر کے عمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سلار حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا ہے کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سلار ہو گئے آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وسیحت فرمائی جس مقام پر حضرت حارس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے بشندوں کو اسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہتر ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو اور دیکھو بے دہ دی نہ کرنا خیانت نہ کرنا کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڑھے اور گرجے میں رہنے والے تار کو دنیا کو قتل نہ کرنا خجور اور کوئی اور درخت نہ کٹنا نہ کسی امارت کو منہدم کرنا اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحق کا گریہ جب اسلامی لشکر کی روانگی کے لئے تیار ہو گیا تھا لوگوں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ سپہ سلاروں کو الودا کہا اور سلام کیا اس وقت ایک سپہ سلار حضرت عبداللہ بن رواحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے آیت یہ ہے تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے یہ تمہارے راب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو آپ کی طرف سے دفاع کریں اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے حضرت عبداللہ بن رواہ نے کہا لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استقوان شکن مغز پاش تلوار کی کارٹ کا یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہیہ ہدایت یافتہ رہا اس کے بعد لشکر روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معیشہ مواجیت کرتے ہوئے تصنیہ الودا تک تشریف لے گئے اور وہیں صحیح سے الودا کہا اسلامی لشکر کی پیش رفت اور قوف ناگ ناگہانی حالت سے سابقا اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا یہ مقام شمالی حجار سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے یہاں لشکر نے پڑھاؤ ڈالا اور یہیں جسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہر کل کیسر روم بلکہ کے علاقے میں معاب کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیم مزن ہے اور اس کے جنڈے تلے لخم و جزام بلکین بلکین و بہرہ اور بلی قبائل عرب کے مزید ایک لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں معان بن معان میں مجلس شورا مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سر زمین میں ایک دم اچانک دو چار ہو گئے تھے اب ان کے سامنے سوال یہ تھا آیا تین ہزار کا ذرا جتنا لشکر دو لاکھ کٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے مسلمان حیران تھے اور اس حیرانی میں معان کے اندر دو راتیں گوھر اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں خدا کی قسم جس چیز سے آپ کا تراہ رہے ہو یہی تو وہ شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں یاد رہے دشمن ہماری لڑائی تعداد قوت اور قسرت کے بال پر نہیں بلکہ ہم محض اس دین کے بیبال پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لئے چلیے آگے بڑھئیے ہمیں دو بلائیوں میں سے ایک بلائی حاصل ہو کر رہے گی یا تو ہم غالب آ جائیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے بالآخر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہوئی بات تہہ کی گئی دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی غرض اسلامی لشکر نے معان میں دو راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلکہ کی ایک بستی جس کا نام مشارف تھا ہر کل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ ذان ہو گئے پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی مہمنا پر اطبا بن قطادہ عزری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جانگ کا غاز اور سپاہ سلاروں کی یکے یکے بعد دیگر شہادت اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکرا ہوا نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی تین ہزار کی نفری دو لاکھ ٹڈی دل کے تفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی عجیب و غریب مارکہ تھا دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایمان کی بادے بہارے چلتی ہے تو اسی طرح کے اجائے بات ظہور میں آتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک دشمن کے نیزوں میں گت گئے اور جامع شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرکو سیاب گوڑے کی پوشت سے کود پڑے اور کوچے کار دی اور وار پر وار کرتے روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے دہنہ ہاتھ کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے جنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بائیں ہاتھ بھی کار دیا گیا پھر دونوں باقی ماندہ بازوں سے جنڈا گوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کھلیت شادت سے سر فراز نہ ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دونوں بازوں کے عوض جنت میں دو بازوں عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اس لئے ان کا لقب جعفر تیار جعفر زواجل جنہ زواجل جوان زواجل جنہ ہین پڑ گیا تیار مانی اڑنے والا زواجل جنہ ہین مانی دو بازوں والا امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے پچاس جخ زخم شمار کیے ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا ہم نے جعفر بن عبی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے نوے سے زیادہ زخم پائے نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے اسی طرح کی شجاعت و بسالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دئیے گئے اب حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے امادہ کرنے لگے لیکن انہیں کسی قدر ہچکشاعت ہوئی حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا لیکن اس کے بعد کہنے لگے اے نفس قسم ہے تو ضرور مد مقابل اتر خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی کے خوشی خوشی اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھی ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزہ دیکھ رہا ہوں اس کے بعد وہ مقابل میں اترے اور اتنے میں ان کا جچیرہ بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹ کو مضبوط کر لو کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جنڈا اور اللہ کی تلواروں میں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے صحابت رضی اللہ تعالی عنہ بن ارکم نامی ایک صحابی نے لپک کر جنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپا سپا سلار بنا لو صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دے تو انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا انہوں نے جنڈا لیتے ہی نہیت پر زور جنگ کی چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانہ چھوٹی سی تلوار باقی بچی ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز نو تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانہ میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز جب ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی وہی کی بنا پر فرمایا جنڈا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا ہے اور وہ شہید کر دیئے گئے ہیں پھر جعفر نے لے لیا ہے وہ بھی شہید کر دیئے گئے ہیں پھر ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا ہے اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے ہیں اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں عشق بار تھیں یہاں تک کہ جنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی خاتمہ جنگ انتہائی شجاعت اور بسالت اور زبردست جہاں بازی اور جہاں سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تحجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کے چھوٹا سا لشک رومیوں کے سلشکر جرار کے توفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے لہٰذا اس نازق مرحلوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود کود پڑے تھے اپنی مہارت اور کمال ہنر مندی کا مظاہرہ کیا روایت میں بڑا اختلاف ہے کہ اس مارکے کا آخری انجام کیا ہوا تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہی ملوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی دن بھر رومیوں کے مدے مقابل ڈٹے رہے لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مروب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ٹالیں کہ رومیوں کو تاقب کی ہمت نہ ہو کیونکہ وہ جانتے تھے اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہو جائے گا چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی حیات اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی مقدمہ اگلی لائن کو اور ساکہ پچھلی لائن کو اور ساکہ مقدمہ کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ میں سے بدل دیا یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا انہیں کمک پہنچ گئی ہے غرض رومی ابتدائی میں مروب ہو گئے ادھر جب دونوں لشکروں کا امنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جڑپ ہو چکی تو حضرت خالد رضی اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کا نظام مضبوط رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھا اٹھانا شروع کیا لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھکھا دے رہے ہیں کوئی چال چال کر انہیں سہرا کی پنہائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمان مسلمانوں کی تاقب کی بات نہ سوچی ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے اٹھے اور پھر مدینہ واپس آگئے فریقین کے مقتولین اس جنگ میں بارہ مسلمان شہید ہوئے رومیوں کی مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا البتہ جنگ کی تفصیلات سے ملوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں مارے گئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد کے ہاتھ میں نو تلوارے ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی اس مارکے کا سر اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جیلی گئی تھی مسلمان اگر چاہ وہ انتقام نہ لے سکے لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساخھ اور شورت میں بڑا اضافہ کیا اس کی وجہ سے سارے عرب انگوشتے بندندہ رہ گئے کیونکہ رومی اس وقت روح زمین پر سب سے بڑی قوت تھے عرب سمیتے تھے ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے اس لیے تین ہزار کی ذرا جتنی نہ فریقہ دو لاکھ کے باری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کام نہ تھا اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ عرب اب تک جس قسم لکے لوگوں سے واقع و آشنا تھے مسلمان ان سے الگ تھا لگ ایک دوسری طرز کے لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف سے معید و منصور ہیں اور ان کے رہنما وقت واقعہ تن اللہ کے رسول ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پہکار رہتے تھے اس مارکہ کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے چنانچہ بنی سلیم اشجہ غطفان زیبان اور فزارہ بغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا یہی مارکہ جس سے رومیوں کے ساتھ خون روز ٹکر ہوئی شروع ہوئی جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کی اقتدار کا پیش قیمہ ثابت ہوئی